موسیقی ادھر مظفر نگر میں ایک معصوم کھیل کھیل کے دوران لا پتہ ہو گیا پریوار والوں نے لاکھ تلاشا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا پھر شنیوار کو اس وقت لوگوں کے پیروں تلے زمین خسک گئی جب ایک بچے کا سر کٹا ہوا شو جنگل میں پڑا ملا موقع پر پہنچے لوگوں نے شناخت کی تو شو اسی معصوم کا تھا جسے گھر والے تلاش کر رہے تھے اب سبھی پولیس پر لاپروائی کا عروب لگا رہے ہیں اور پولیس اس جگہنے ہتھیا کان کی گتھی سلجھانے میں جوٹی ہے مجفر نگر میں سر کٹا شو ملنے سے ہڑکم لاپتہ معصوم سے کس نے کی حیوانیاں کس نے بچے کے سر کو دھڑ سے الگ کیا ایک بچے کی کسی سے بھلا کیا دشمنی یہ سازش ہے یا فیر رنجیش مجفر نگر کے تھانہ سکھیڑا علاقے میں اس جنگل کے بیچ لوگوں کی بھیڑ اور یہاں پولیس کی موجود کی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہاں کچھ خطر ناک ہوا ہے یہاں وہ بارداد انجام دی گئی ہے جسے سوچنے بھر سے روح کاپ جائے اس جگہ پر ایک جگھن نے ہتیا کانڈ کو انجام دیا گیا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ انہیں دیکھنے کے بعد آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی آپ کے ماتے سے پسینہ چھوٹنے لگے گا دراصل یہاں ایک بچے کا سر کٹا ہوا شو ملا ہے جس کے بعد اس علاقے کا ہر شخص خوف زدہ ہے کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ ایک معصوم کو اتنی بے رہمی سے کس نے قتل کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ بارہ سال کا یہ بچہ ابو جر شکروار کو اچانک کھیل کھیل کے دوران لا بتا ہو گیا تھا جس کے بعد اسے پریوار والوں نے کافی کھو جا اور جب یہ نہیں ملا تو پولیس میں گمشدگی لکھوانے کے لیے تھانے پہنچ گئے لیکن آروپ ہے کہ پولیس نے گمشدگی تو درج کر لی لیکن کاروائی کے نام پر کچھ نہیں کیا وہیں پورے پریوار کو تھانے سے بھگا دیا بھائیہ دو تین بجے سے غائب تھا گاؤں سے اب اس کو ڈھونڈ رہے تھے تو ایسو صاحب نے منے کیا کہنے لے گا فا مت پھیلاو یہاں پر مت ڈھونڈو رات میں نو بجے انہوں نے سب کو گھر بھیج دیا اب جو بھی کچھ انس کے ریلیٹیوڈ میں بتاتے تھے انہی کو یہ واپس بھیج دیا کرتے تھے گھر بولتے تھے تھانے میں لے جائیں گے اٹھا گے تمہیں جیل کرا دیں گے یہ کرا دیں گے نہیں ڈھونڈ نے دیا انہوں نے بچے کو اب صوبہ ڈھونڈا صوبہ ڈھونڈا سب لوگوں نے تو یہاں پر ملائے یہ بچے تین بجے سے غائب تھا یہ تھانے میں پہنچے تو ایسو صاحب نے کہا گیا آپ کو نہ پھیلا ہو ہم دیکھتے ہیں کون ہے بچے قتل ہوا پڑا گردنے لگے اس کی اب جب جنگل میں بچے کا سرکٹا شو ملنے کی سوچنا پولیس کو ملی تو پولیس کے بھی پیروں تلے زمین کھسک گئی دوڑتی بھاگتی ہوئی پولیس موقع پر پہنچی تو منظر دیکھ کر کھاکی کے بھی پسی نے چھوٹ گئے جنگل میں بچے کا شو پڑا ہوا تھا اور صرف گھر سے الگ تھا جس کے بعد دوڑ اسکوائٹ کو بھی موقع پر بھلایا گیا اور باریکی سے باردات والی جگہ کی جانچ کی گئی اب پولیس کے لیے بچے کی نرمہ مہتیا کی گندھی کو سلجھانا بڑی چنوٹی ہے دیکھیں یہ مزفرنگر میں تھانا سکھیڑا کے انترگر ایک بارہ باشی بچہ تھا جو کل لاپتا ہو گیا تھا اس کے پریجنوں دوارہ راتری میں پولیس کے سوچیاں دی گئی چیک بھی کیا گیا لیکن کوئی سپلتا نہیں حاصل ہوئی صبح ہے گاؤں کے باہر جو گنی کی تھیت ہے اس میں بچے کا شرف ٹاپت ہوئا ہے پولیس کی ساری کیمیں موقع پر ہیں فیلڈ اونیٹ موقع پر ہیں ہم لوگ بھی موقع پر ہیں اس میں جو گنی پولیس کی ویدانی کاروائی ہے وہ بھی کری جا رہی ہے اور گھٹنا کو شکر سے شکر کھولنے کے لئے جتنی بھی ٹیم ہیں اس کو سویم میرے زوروں مانیٹر کیا جاتا ہے مجفر نگر کی یہ واردات حیران اور پریشان کرنے والی ہے ایک معصوم کی اتنی بے رحمی سے ہتھیا کر اس کے شف کو جنگل میں فیکنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے حالانکہ لوگ اس میں پولیس کی بھی لاپروہی کو ذمہ دار دھیرا رہے ہیں اگر پولیس وقت رہتے بچے کی تلاش میں جڑ جاتی تو شاید یہ کھونی منظر یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پولیس کب تک اس واردات کا کھلا سا کر پاتی ہے ابھیشیق بینیوال ABP گنگا مجفر نگر سب سے پہلے خبرے پانی کے لیے ABP گنگا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجے فیس بک پر لائک کیجے فیس بک پیج ہے www.facebook.com slash ABP گنگا ٹویٹر پر بھی فالو کیجے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے twitter.com slash ABP گنگا